اسلام علیکم میں ندیم اقبال والا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ گولڈن اور دیسی مرگیوں کے بارے میں بات کریں گے میں بتاؤں گا کہ دیسی جو گولڈن مرگیاں ہوتی ہیں اس کی منجمنٹ کیسے سمال لی جاتی ہے اس کو خریدہ کیسے جا سکتا ہے اس کی عدویات اس کی جو اس کو ویکسین ویکسینیشن کا شیڈول اور اس کو بیچنے کا کیا طریقہ کار ہے میری ویڈیو کو ساتھ جڑے رہے ہیں جو میرے نئے آنے والے حضرات ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیسی چوزوں کا کاروبار آج اس پر تفصیلی سے بات کروں گا اور یہ کاروبار ذاتر گرمے میں عروج پر ہوتا ہے آج اسی بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک دن کا چوزہ آپ کو مختلف ہرچیرس سے مل جاتا ہے یا اس کے بقائدہ ہر شہر میں ڈیلرز ہوتے ہیں جو چوزہ فیڈ سب دیتے ہیں اور بقائدہ آپ کا تیار مال بھی اٹھوالیتے ہیں فیس بک پر بھی بہت سے قابل اعتبار لوگ ایسا چوزہ سیل کر رہے ہوتے ہیں یہ نہائیت سادہ اور آسان سا کاروبار ہے چوزے کے نیچے بل یعنی ریت ڈالیں اور صفائی کا خیار رکھیں آپ اس کے مختلف پہلو کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کے درجہ حرارت کے اوپر آپ ایک دن کا چوزہ لیں اسے درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریٹ سے سٹارٹ کریں روزانہ 0.3 ڈگری گراتے جائیں اوپن شیڈ والے اسے درجہ حرارت منٹین نہیں کر سکتے اس لئے کوشش کریں کہ وہ فین وغیرہ لگا دیں یاد رکھیں جو مرگی اوپن لی پالی جاتی ہے اسی کے مطابق آپ نے آپ کو ڈال سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے فیڈ کے اوپر اسے برائلر فیڈز پر پالا جاتا ہے تاکہ اچھا وزن لیا جا سکے کوشش کریں مختلف کنٹرول شیڈ سے پرانی فیڈ مل جائے تو اخراجات کم ہو سکتے ہیں اسے شروع سے آخر تک برائلر نو نمبر فیڈ دیں اور ساتھ ہی اس فیڈ میں چالیس فیصد مکعی بھی ایڈ کر دیں اس سے بھی اخراجات کم ہوں گے اور وزن میں بھی فرق پڑے گا مکعی کو چکی سے پسوا کر ایڈ کریں بلکل آٹا قسم کا نہیں پسوانا بلکہ ڈلا بنوانا ہے یعنی کچھ موٹی سی پسوالیں اور اسے فیڈ کھلی دیں صبح شام بھی دی جا سکتی ہے بلکل برائلر طرز پر اب اس کے عدویات کے اوپر بات کرتے ہیں جو اس کو ہم میڈیسن دے سکتے ہیں اس کو پہلے تین دن اینرو کولسٹین کا کورس کروا دیں اور پھر چھے گینٹے فریشنگ دیں صرف یہی ایک حفاظتی کورس ہوگا باقی بیماری آنی کے صورت میں قریبی ڈاکٹر کے مشورے سے تریٹمنٹ دیں اب مزید اسے مختلف انسانی عدویات احتیاطن طور پر آپ دے سکتے ہیں جیسا کہ پیرسٹامول، پولومونول، جیٹی بار وینٹولین، سیرپ، سوفٹن، اگمنٹن جیسی ہومن عدویات بھی بہت کارگردگی ثابت کر سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ویکشنیشن کے شڑول کے اوپر اسے انڈی آئی بی کی ویکشن چوتھے اور چودھویں دن کے دن پر پلائیں گمبورو برسا پلاس نامی ویکشن گمبورو کے لیے دسویں دن پر پلائیں اور پچیسویں دن پر اسے انڈی کلون نامی ویکشن پلا دیں ہر ویکشن سے چوبیس گھنٹے پہلے فلیشنگ ضرور دیں اور ہر ویکشن کے بعد چھے گھنٹے پرسٹامول کا پانی ضرور دیں ویکشن رات کے وقت کروائیں ویکشن سے پہلے دو گھنٹے پیاس دیں ویکشن کے لیے پانی نارمل تھنڈا ہونا چاہیے چوزے کو ویکشن کا پانی ڈیڑھ گھنٹے میں ختم کرنا چاہیے ویکشن احتیاط کے ساتھ کریں تاکہ اچھا ریزلٹ ملے اب بات کریں گے کہ ہم فلاک کو کیسے فروقت کر سکتے ہیں جب چوزہ اڑائی سو گرام سے زیادہ وزن کرے تو سیل شروع کر دیں یہ وزن چالیس سے پچاس دن تک تقریباً ہو جاتا ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے قریبی سیکل پر چوزے بیچنے والے سے رابطہ رکھیں وہ تقریباً تین سو روپے فی کلو گرام کے حساب سے مال لیتے ہیں ورنہ خود بھی اپنے گاؤں یا شہر میں سیل کر سکتے ہیں اس میں محنت ہے مگر منافع زیادہ ہے قریبی ڈیلر بھی مال کھریتے ہیں ان سے رابطہ کریں دوستو بہت آسان اور سادہ سا کروبار ہے اور منافع مکش بھی ہے ان چوزوں میں بماری آنے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو تفصیلاً سمجھ آ چکی ہوگی تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے آپ اجازت دیں اللہ حافظ